السلام علیکم کوکوید سیما خان آج ہم آپ کے ساتھ اسٹریٹ اسٹال چکن تاوہ کی ریسپی شیئر کرنے والے بہت امبزے کا چٹ پٹا سے چکن تاوہ بن کے تیار ہوتا ہے وہ بھی گھر میں موجود مسالوں سے ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں ریسپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور چینل کو جنہوں نے ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا ہے ہر آسان سی ریسپی جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک باؤن میں ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک لسر کا پیس لے لیا ہے اب اس میں چار ٹیبل سپون ہم نے گاڑی دہی کا استعمال کرنا ہے دہی میں پانی بلکل نہیں رہنا چاہیے اب اس میں ون ٹی سپون ہم نے تیز والی لال میچ پاورڈر ڈالے میچہ آپ نے ٹیس کے ساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون بھونے زیرے کا پاورڈر اس میں گھر کے بیسک مسالوں سے یہ ریسپی بنتی ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے ہاف ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ پاورڈر ڈالا اسے چٹ پٹا بنانے کے لیے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اور لیول میں کر کے ہم نے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے کیونکہ چاٹ مسالے میں بھی نمک ہے ون ٹی سپون ہم نے سفیز سرکہ ڈال دیا ہے نمک و میچہ آپ نے ٹیس کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے سفیز سرکے کی جگہ آپ لیمبو کے رس کا بھی استعمال کر سکتے آدھے لیمبو کے رس کو ڈال دیں اب چکن کے پیسز کو لیک پیسز کو ہم نے لیا یہ پانسو گرام ہے جس میں چار پیسز آئے ہیں اسے ہم نے ایک ٹی سپون سرکہ ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے بھیگا دیا تو اسے اچھی طریقے سے دھو کے چھان لیا اس کے بعد چکن پہ آپ اس طریقے سے کٹ لگا لیں تاکہ چکن میں بہت اچھے سے مسالہ اندر تک بھین جائے میرینیٹ ہو جائے اب اسے اچھی طریقے سے مکس کر کے آپ اسے پوری رات کے لیے رکھیں یا کم سے کم سے آپ تین سے چار گھنٹے کے لیے ضرور میرینیٹ کریں کیونکہ جتنا اچھا میرینیٹ ہوگا اتنے ہی یہ مزے کا بنے گا اب مسالہ کو ہم نے چکن پہ اچھی طریقے سے لگا کے اسے رکھ دیا تھا اب چکن ہمارا اچھی طریقے سے جب میرینیٹ ہو گیا ہے تو ہم نے گیس پہ ایک تاوہ رکھ دیا ہے اب اس میں ہم نے دو بڑے چمچ آئل ڈال دیا ہے اب آپ اسے فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس لوہے کا تاوہ ہے تو آپ اسے اس میں بنائیں کیونکہ سٹریٹ پہ زیادہ تر لوہے کے تاوہ پہ اس ریسپی کو بنائیں جاتا ہے اب چکن کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ دونوں طرف سے اس پہ اچھا سا کلر آ جائے دھیان رہے کہ مسالہ جلنے نہ پائیں نہیں تو ہمارا جو مسالہ کھانے میں کڑوا لگے گا اگر زیادہ جل گیا تو اب چکن پہ دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اس میں ہم نے باقی بچے ہوئے مسالے کو ڈال دینا ہے بہت اچھے سے آپ کلر آنے تک اسے فرائی کریں گیس کی آج کو جب کلر آ گیا ہے تو آپ دھیما کر دیں اگر تاوہ پہ مسالہ تھوڑا سا اگر زیادہ جل گیا ہے تو آپ اسے چمچ کی مدد سے ہٹا دیں اب اس میں میرینٹ کیا ہوئے مسالہ ڈال کے دو سے تین ٹیبل سپون پانی ڈال کے ہم اسے پکنے کے لئے رکھیں گے دھیمی آج پہ اب اس میں ہم نے ایک ٹماتر کے سلائس کو گول گول کاٹ دیا ہے تاوہ تھوڑا چھوٹا پڑڑا اس لئے چمچ چلانے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے اسے ہم نے بلکل سٹری سٹائل میں بنایا ہے اب ایک ٹماتر کو گول گول اس طریقے سے کٹ کے آپ اس کے اوپر رکھ دیں اور ڈھککن ڈھاک کے اسے ہم نے پکنے کے لئے رکھ دینا ہے دھیمی آج پہ کم سے کم دس سے بارہ منٹ کے لئے تاکہ ٹماتر بھی گل جا اور چکن بھی بہت اچھے سے پک جائے اب اسے ہم نے دس سے بارہ منٹ کے بیچ میں پکا لیا ہے ٹماتر بہت اچھے سے گل گیا ہے اب گیس کے آج کو آپ دھیمے سے میڈیم کر دیں اسے تیز آج پہ بھی ہمیں نہیں پکانا ہے نہیں تو مسالہ جننے کا ڈر رہے گا میڈیم فلیم پہ اس میں ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون بٹر ڈال دینا ہے بٹر کا فلیور اس میں بہت اچھا لگتا ہے اب اس میں ہم نے ایک چھوٹے سائس کے لیمبو کے سلائس کو ڈال دیا ہے لیمبو کے سلائس ڈالنے کے بعد اسے ہمیں زیادہ نہیں پکانا ہے نہیں تو مسالے کا ٹیس تھوڑا کروا ہونے کا ڈر رہتا ہے چھلکے کی وجہ سے لیمبو کے اگر آپ کو اس طریقے سے لیمبو ڈال کے پکانا ہے کیونکہ اسٹریڈ سٹائل میں بلکل اسی طریقے سے لیمبو ڈال کے ہی اس ریسپی کو تیار کیا جاتا ہے ہری مرچ کو آپ ثابت کے بدلے باریک باریک کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اب لیمبو ڈالنے کے بعد اسے ہم نے صرف ایک نٹ کے لیے پکایا ہے اوپر سے پٹر ڈال دے تھوڑا سا کٹا ہوا ہرا دھنیا ڈال کے آپ اسی طریقے سے چھوٹا سا تاوہ ہے تو آپ اسی طریقے سے اسے سرف کریں بہت ہی مزے کے چٹپٹے سے یہ چکن تاوہ بن کے تیار ہوتے ہیں بلکل اسٹریٹ سٹائل میں آپ اسے گرمہ گرم رومالی روٹی کے ساتھ کھائیں یا گرم گرم پھلکے کے ساتھ بہت ہی مزے کا ماشاءاللہ یہ بن کے تیار ہوتا ہے ضرور ٹرائے کریں چکن بھی بہت اچھے سے ہمارا گل چکا ہے اسے آپ زیادہ سے زیادہ میرینٹ ہونے کا ٹائم دیں جتنا اچھا یہ میرینٹ ہوگا ٹیسٹ اس کا اتنا ہی مزے کا آئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبانا نہ بھولئے گا اور چینل کو اپنا سپورٹ دیں کمنٹ کا انتظار رہتا ہے کمنٹ میں ضرور لکھا کریں کہ میری ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے جو بھی پکائیں دل سے پکائیں پیار سے گھر والوں کو کھلائیں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ